موسیقی موسیقی تو آج اس یدھ کا 26 دن ہے اور ان سب کے بیچ وار اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں یوکرین کے مریو پول سے اس وقت کی بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ حملے کے بعد پورے شہر میں دھوے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے بڑا حملہ وہاں پر ہوا ہے اور حملے کے بعد پورے شہر میں دھوے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے ادھر ایک جانکاری یہ بھی مل رہے ہے کہ یوکرین میں روسی سینہ کے حملے جاری ہیں صرف مریو پولی نہیں باقی شہروں پر بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ائر سٹرائک رکھ نہیں رہی ہے یودھکے چھبیس دن کے بعد اب روس کتنا آکرامک ہو چکا ہے یہ تصویریں اس کی گواہ ہیں یوکرین کی رازدھانی کیو میں روس نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا اور حملہ بھی ایسا کہ اس کی دھمک ایسی تھی کہ رات میں ہی دن نظر آنے لگا کیو میں یہ دھمکہ ایک شاپنگ مال پر ہوا جس پر روکٹ سے ایک بڑا حملہ کیا گیا حملہ کتنا بھائیانک تھا یہ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے جہاں کبھی چکا چون سے بھرا مال تھا وہاں اب صرف کھنڈہر ہے آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی ابھی بھی ملوے میں دبے ہیں کیو میں ہوا یہ دھمکہ اتنا زوردار تھا کہ پارکنگ میں کھڑے واہن چھٹک کر دور گرے اور کئی میٹر چوڑا گڑھا ہو گیا پوری رات سے دھماکوں کی آواز ابھی تک جو بھار ہے دھماکوں کی آواز آرہی ہے میرے گھر کے پیچھے سے بھی لیکن اٹیک تیج کر دیا گیا ہے دو گھروں کے اوپر کل سے آج تک جو مجھے ابھی تک انفرمیشن ملی ہے ریلیجنشن کمپلیکس پہ بھی حملہ ہوا ہے آس پاس جو بیلڈنگ سے وہ بھی اس میں آئی ہیں دھماکیں جو ہوئے ہیں اس کے اندر آئی ہیں اور ریسکیو کے میرے خیال سے ابھی تک بہت سارے لوگ ان کی مرتیو بھی ہو چکی ہے بچانے کے چکر میں لوگوں کو جو ابھی تک جو فائر والے ہیں فائر فائٹرز ہیں ان کی مرتیو بھی ہو چکی ہے کئی لوگوں کی میرے خیال سے پچاس سے زیادہ ان کی گنتی ہے در کہیں نہیں ہے لوگوں میں کہیں پر بھی در نہیں ہے اگر آپ مطلب یہاں پر آ کر دیکھیں گے لوگوں سے بات کریں گے میں لوگوں سے کچھ بات کر کے آپ کو بھیجوں گا تو لوگوں سے بات کریں گے ایسا ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان لوگوں میں مطلب شاید وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس لئے وہ ختمی ہو گیا ہے ڈر ان کے اب صرف لڑائی لڑائی اور صرف لڑائی کیو پر یہ بڑا حملہ پتن کا سنکیت ہے کہ اب کیو ہی اگلا ٹارگیٹ ہونے والا ہے کیو کے علاوہ مریو پول کھر کیو سومی سب جگہ تباہی ہی تباہی ہے وہیں پوروی یوکرین کے شہروں پر تو ملٹیپل راکیٹ لانچر سے حملے کیے جا رہے ہیں اس حملے میں یوکرینی سینہ کے کئی سینے اڈے تباہ ہو گئے حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یوکرین کے لگ بھگ 11 شہروں میں ہوای حملے کے سائرن بج رہے ہیں اب زرہ کھر کیو کی تصویریں دیکھئے کھر کیو میں آمنے سامنے کی لڑائی جاری ہے کھر کیو میں روسی سینہ کو آگے بڑھنے سے روکنے میں یوکرین لکا ہے ٹینکوں سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے وہیں جنگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے روس اپنے اتیادھونک ہاتھیاروں کا استعمال بھی کر رہا ہے آسمان سے سکھوئی 35 جیسے لڑا کو ویمان K-52 جیسے ہیلیکاپٹرز حملے پر حملے کر رہے ہیں تو وہیں ڈرون سے لگاتار یوکرین کے سینے اڈوں پر حملے کیے جا رہے ہیں مقصد ہے کہ یوکرین کے زیادہ سے زیادہ ہاتھیاروں کو ہوای حملوں سے تباہ کیا جائے جہاں روس آکرامک ہے تو وہیں یوکرین لگاتار بچاؤں میں لگا ہے یوکرین نے بھی نیپر ریجن میں روس کے MI-24 اٹیک ہیلیکاپٹر پر حملہ کر اسے مار گرانے کا دعوہ کیا روس کے آگے گھٹے ٹیکنے سے منع کرنے والے یوکرین نے اب روس کی ایک اور شرط کو پوری طرح نکار دیا ہے روس نے مریو پول کو سرنڈر کرنے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا یوکرین نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لڑائی جاری رہے گی مریو پول ہی وہ جگہ ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں سے دونوں دیشوں کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے اس ید میں فلحال یوکرین کو جہاں دوسرے دیش ہاتھیاروں کی مدد کر رہے ہیں وہیں ابھی تک اکیلے تباہی مچا رہے روس کو اب بڑی مدد ملنے والی ہے اور یہ مدد یوکرین کے لیے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے یہ مصیبت ہے سینا کا یہ کافیلا یہ کافیلا بیلاروس کی سینا کا ہے یوکرین کی سینا کا دعوہ ہے کہ روس کے حملے کے ساتھ ہی اب بیلاروس پشتیمی یوکرین کے راستے اس پر حملے کی یوجنا بنا رہا ہے سبوت کے طور پر یوکرین کے رکشا منطرالے نے یہ ویڈیو بھی جاری کر دیا ہے اب اگر روس کے ساتھ بیلاروس بھی یوکرین میں انٹری کرتا ہے تو یوکرین کی پریشانی کافی بڑھ سکتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ اب تک روس کے سامنے مضبوطی سے کھڑا یوکرین ہتھیار ڈال دی اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے مریوپول شہر سے یہاں پر حملے کے بعد پورے شہر میں دھوئے کا غبار بھر گیا ہے چاروں طرف دھوا ہی دھوا نظر آ رہا ہے بتایا جارہا کہ مریوپول میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے ایک بڑا حملہ ہوا ہے آپ کو یہ بتا دے کہ یوکرین میں روسی سینا کے حملے لگاتار جاری ہے لیکن جس تصویر کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ مریوپول شہر سے سامنے آئی ہے اور یہاں پر بھیشن حملے جاری ہیں جو اس بار دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج جو حملہ ہوا مریوپول کے اندر اس کے بعد پورے شہر میں دھوا ہی دھوا دیکھا جا رہا ہے آپ ان تصویروں کے پیچھے جو آسمان ہے وہ دھوئے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اتنا دھوا ہے کیونکہ اس دھوئے کی وجہ سے کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آ رہی ان تصویروں کو ذرا آپ دیکھئے اور اندازہ لگائی ہے کتنا بھیشن حملہ اس بار کیا ہے روس نے اور روس مریوپول کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے کل بھی کئی جگہوں پر دھماکی کیے تھے اور آج بھی یوکرین میں روسی سینہ کے حملے جاری ہیں مریوپول شہر میں خاص طور پر جس طرح سے حملے کیے جارے ہیں اس کو لے کر پریسیڈنٹ زیلنسکی نے بھی مدد کی مانگ کی ہے دوسرے دیشوں سے ان سب کے بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین کے نکولیو میں روسی سینہ پر حملہ ہوا ہے روسی سینہ کے اپکرنوں پر اس بار یوکرین نے حملہ کیا ہے تو یہ پلٹوار یوکرین بھی لگاتار کر رہا ہے یوکرین نے اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ روس کے سینے اپکرنوں کو ڈسٹرائی کیا ہے تباہ کیا ہے یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے وہ روس کے سینے اپکرنوں پر ہوا ہے اور یہ جہاں پر آگ جل رہے ہیں بتا جارہا کہ یوکرین کی سینہ نے حملہ کیا ہے تو روسی سینہ پر یوکرین نے فلٹوار کیا ہے یوکرین نے روس کے اٹیک ہلیکوپٹر پر حملہ کیا ہے یوکرینی سینہ نے روس کے ایم آئی ٹونٹی فورٹ پر حملہ کر دیا ہے اس کے علاوہ یوکرین نے نکولیب میں یوکرین کے سینے اپکرنوں پر بھی حملہ کیا ہے تو یوکرین کے اس طرح سے فلٹوار کر رہا ہے ایک طرف ایم آئی ٹونٹی فور اٹیک ہلیکوپٹر کو نشانہ بنایا اور دوسری طرف سینے اپکرنوں پر حملہ کیا ہے اور روس کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے تو روس کی سیرہ پر یوکرین لگاتار فلٹوار بھی کر رہا ہے ایک طرف جہاں ایر اسٹوائی کے معاملے میں جہاں آسمانی یدھ کے معاملے میں روس بھاری پڑ رہا ہے تو وہی یوکرین کا دعویٰ یہ ہے کہ جو زمین پر یدھ ہو رہا ہے اس پہ روس پیچھے ہے اور یوکرین کی سینہ بھاری پڑ رہی ہے دو ویڈیو جو جاری کیے گئے ایم آئی ٹونٹی فور پر جو بار کیا گیا اس کی تصویر اور ساتھ ساتھ یدھ کرن نشٹ کیے گئے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین میں روس کے حملے لگاتار جاری ہیں روس لگاتار حملے کر رہا ہے یوکرین کے عدیسہ میں روس کی گولہ باری اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں عدیسہ میں روس نے گولہ باری کی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی ہے یوکرین کے عدیسہ میں روس کی طرف سے گولہ باری کی گئی اور یہ جو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ اسی گھڑنا سے چھڑی ہوئی ہیں یوکرین کے عدیسہ میں روس کی طرف سے گولہ باری کی گئی ہے یہ دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ایک طرف ادیسہ کا علاقہ خارب Paris